اقبال کہتا ہے امت مسلمہ اگر فتنوں سے پچھنا چاہتی ہے تو یورپ کے اونٹھوں کو اپنے تالابوں پر کبھی بھی پانی نہ پینے دیں تو یہی بات ہے مرنے ایک مسلمان آپس میں معیدہ کریں وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں اس کو پیچھے کون سی طاقتیں تھی جو اتنا بڑے اس معیدے کو خراب کر کے پاکستان میں فرط افری پھیلانا چاہتے ہیں ان اونٹھوں کو دور ہی رکھا جائے اپنے تالابوں سے تو مسلمان امن سے رہ سکتے ہیں اب تو کسی کو بچے یاد نہیں آئے ایک سو ایک حافظ قرآن آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو آپ چیخ پڑھیں گے معصوم بچے پگڑیاں بائن پر بیٹھے ہیں خوشی سے کہ آج آپ حافظ بن گئے ہیں وہ درہ ٹباب نہیں بنا رہے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہوئی آپ انسانیت بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ ایک سو ایک بچے جو حافظ قرآن تھے پوری دنیا میں ان کا ایک بھی محافظ نہیں ہے بلیوں کے محافظ ہیں چھپکلیوں کے قانون ان کے محافظین ہیں ہیوانوں کے لئے محافظین ہیں لیکن ایک سو ایک حافظ قرآن کا کوئی محافظ نہیں ہے دنیا تو آپ سمجھیں ان باتوں کو اقبال کہتا ہے در جنیوہ چیز غیر از مکر و فن سیتوئی میشوہ نخچیر من اقبال کہتا ہے کہ وہاں تجھے مقوام متحدہ سے امید ہے کہتا ہے وہاں سارے چور اور فسادی بیٹھے ہیں وہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ تو اس کو بیڑ کو پکڑ لے میں اس بیڑ کو پکڑ لے تو یہ آپ اس مسئلے کو واضح کریں پیڈیا والے حضرات کہ جب آپ کا معادہ ہوا تھا تو آپ اس محافظ کو پورا کریں بس اتنی بات ہے کسی کو کوئی شوق نہیں ہے روڈ بند کرنے کا یا سیاست ہم کریں گے کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ڈاکٹر صاحب کی بیسٹ ہیں ہم نے ووٹ لی ہیں اور پھر انشاءاللہ تو آزار اٹھارہ میں بات ہوگی سیاست پر اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو معایدہ خط بن عبوبت اس کو پورا کیا جائے اب انہوں نے تھوڑی چی مولت مانگی ہے تو ہم نے ان کو دے دی ہے فساد تو ہم نہیں چاہتے نہ دنگا چاہتے ہیں نہ ملک میں افرہ تفریح چاہتے ہیں نہ یہ ہے کہ کسی سے کوئی ہمارا ٹگرانے کا مقصد ہے ملک ہمارا ہے ہماری عزتیں اسی سے وابستہ ہیں آپ کی بھی اسی سے وابستہ ہیں اور ہمارا امن اور سکون بھی اسی سے وابستہ ہے لہٰذا وعدہ خلافی نہ بینہ وعدہ خلافی نہ بینہ وعدہ خلافی نہ بینہ شلنگ ولنگ نہ بینہ رات کا چھاپا نہ بینہ کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان کا مطلب گیا لا الہ الا اللہ حمد الرسول انہیں سے سب سے ہوئی ہے جو زامن ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے زمانت دی ہے سب ہی تو آپ کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں ہماری جو مذاکراتی ٹیم ان سے ان کے بندے بات کر رہے ہیں دونوں سے جن جنہوں نے مہادہ کروایا تھا ان سے بھی اور جن کی وجہ سے مہادہ ہوا تھا ان سے وہ لکھا ہوئے ہیں یہ کوئی چھپی بھی بات تو نہیں ہے وہ ساری دنیا کے سامنے مہادہ ہے اور یہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کیا ہے اسی کا رابطہ ہے وہ ہمیں آ کر بتاتے ہیں وہ جن کا بتایا ہے انہی سے رابطے ہو رہے ہیں آلہ حقام کس کو کہتے ہیں آپ آلہ حقام ہی ہے اس میں بھی کوئی آلہ ہوگا اسی سے ہوگا ہے انشاءاللہ 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 آپ دعا فرمائیں آپ سارے مل کر دعا فرمائیں تاکہ پاکستان کے آلات بھی ٹھیک ہو جائیں اور مہادہ بھی پورا ہو جائیں وہ انشاءاللہ پہلے دس دیتا ہے پھر توڑی خبر دنی نے بڑھنی ہوگا تریزوی صاحب اگر آپ کے متعالبات نہیں مانے جاتے تو دوبارہ مہدہ بھار چوک جائیں گے یا جنہوں نے زمانت دی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انہوں نے اپنی غلط انہوں نے فرمایا جو گناہ سے توبہ کرتا ہے ایسی ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ایک آدمی کو احساس ہو جو گیا کہ ہم سے تھوڑی سی ہوئی ہے تو آپ ضروری ہے ہم نے بھی ان کو لیتاڑنا ہے آپ نے بھی ان کو تو آپ کہیں میں ٹھیک ہے بغنے سے غلطی ہو ہی جاتی ہے